اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے اے بی ای نیوز کی جانب سے اہل وطن کو جشن ازادی مبارک ہر طرف سبز رنگوں کی ہے بہار فضا میں ملی نغموں کی گونج پاک سرزمین سے تجدید اہد کا دن کراچی سے خیبر تک پورا ملک سبز رنگ میں تبدیل شہر شہر سبز حلالی پرچھموں کی بہار مختلف شہروں میں چودہ اگز کا شاندار استقبال آتش بازی سے کیا یوم ازادی کے موقع پر سرکاری انیجی مارتوں کو خصوصی طور پر سبز روشنیوں سے جگ مانگایا گیا ہر طرف چمکتے دمکتے برکمی کمکموں نے پاکستان سے اقیدت کا اظہار کیا لاہور گریٹر اقبال پاک میں خصوصی آتش بازی کا مظاہرہ کیا شہریوں کی بڑی تعداد و مڑائی اتحار ٹاؤن میں نامور فنکاروں کی چشنی آزادی پر خصوصی پرفارمنس پشاور جمرود آباد خیبر اور لنڈی کوتل میں نوجوانوں کا ڈھول کی اتحاب پر والہانہ رکس اسلام آباد بھی آسمان کے مختلف رنگوں سے سج کیا ایف نائن پاک میں آتش بازی کا مظاہرہ پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد کنونشن سینٹر اسلامباد میں جشنی آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب صدر ڈاکٹر آریف الوی چیئرمن سینٹ سادق سنزرانی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشتف سمیت اہم ملکی شخصیات کی شرکت غیر ملکی سفیر بھی تقریب میں شرک صدر مملکت کا تقریب سے خطاب کہا پوری قوم کو آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے لئے کوششیں اور قربانیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے شروع ہوئی آج بھی لوگ ملک کے لئے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے ملک کی بہتری کے لئے سب کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے ہمیں منافت کی بجائے محبت کو فروغ دینا ہوگا موسیقی پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت بربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بڑے عزت کی نیابت کی حل اللہ تعالیٰ پاکستان سیزا بھار کاکول اکیڈمی میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب قائد آزم کی تقریب بھی سنائی گئی قوم کے شیر دل سپوتوں کی پی ایم میں کاکول اکیڈمی میں آزادی پریٹ امیر سپا جنرل سید آسم منیر آزادی پریٹ کے ممانے خصوصی رہے کیڈٹس کی پریٹ ملی نغموں کی گونج میں جری جمانوں کا وطن کی حفاظت کے لیے تجدید اہد سرزمین پاکستان مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا گیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر میجر جنرل افتقار حسن بھی تقریب میں شریک پاکستان پاکستانی قوم اور افواج ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آزادی پریٹ سے خطاب کہا پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا آج کا دن ہمیں کلمہ طیبہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے پاکستان حاصل کی اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے باخبر ہیں وطن کے محافظ کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے ہم ایک کٹھن دور سے گزر رہے ہیں خوف اور مایوسی پھلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ہمیں منفی پرابیگنڈا مسترد کرنا ہوگا پروسی ملک نے پاکستان کو آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا بھارت ہمیشہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی یومِ آزادی کے موقع پر کراسی میں مزار اقائد اور لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیریٹس نے مزار اقائد پر عزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے تقریب کے مہمانے خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کومنڈور محمد خالد تھے لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کا دستہ رینجز کی جگہ وزیراعلا گورنر سیند اور میر اقبال کی مزار اقائد پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کی وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا اس ملک کو ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دے کر آزاد کرایا اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے سب کچھ بالائے تاک رکھتے ہوئے ملک و قوم نامزد نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر سینٹ رکنیس سے مصطافی ستیفہ چیمن سینٹ کو موصول ہو گیا چیمن سینٹ نے منظوری دے دی ستیفہ منظوری کا نوٹفکیشن ایوان اس حدر سمیت دیگر آئینی داروں کے سربراہوں کو بھیجا جائے گا سینٹر انوار الحق کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا نگران وزیراعظم کے طور پر ذمہ داری کے لیے سینٹ کے عہدے اور پارٹی رکنیس سے دس بردار ہونے کا فیصلہ کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر آج حلف اٹھائیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی حلف لیں گے مہمانوں کی فرشتیں تیار تقریب حلف برداری میں شہباز شریف پر شرکت کریں گے سابق حکومت کے ہم عہدداروں اتحادی حکومت کے سابق وزیراعظم سپیکر قومی اسمبلی چیف جسس چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیف چیف الیکشن کمیشنر شرکت کریں گے شدید ترین معاشی مشکلات کے باوجود معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ہر ممکن ریلیف بھائیہ کیا پانچ ہزار میگا وارٹ مزید بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی ہم آئینی راستے سے آئے اسی راستے سے واپس جا رہی ہیں قوم کے اختیارات وسائل کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے الویدائی خطاب کہا انوار الحق کا رازدانہ انتخابات کا نقاد یقینی بنائیں گے اور عوام کے ووٹ کی حفاظت کریں گے وقت اور ریکارڈ گواہی دیتا رہے گا ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہم پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین دفانوں سے بجا کر پورامن ساحلوں کی طرف واپس لے آئے میرے عزیز وطنوں کرز لینا کوئی کامیابی نہیں لیکن حالات جس نہج پر تھے کرز لینا ہماری مجبوری تھی ہم نے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنایا مانتا ہوں بدترین مہنگائی ہے لیکن اشیاء کی قلت نہیں ہمیں مہنگائی کو نواز شریف کے دور پر واپس لانا ہے آئندہ پانچ سالوں میں دھروس سمت میں چلنا ہے جیسے ہم سولہ ماہ چلے ذرا انقلاب سے ایک کرزے اتار دیں گے سندھ کو آج نگران وزیراعلا ملنے کا امکان رانہ انسارت نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے پاس جی دی اے کی طرف سے بھی نام ہے ہماری لیڈرشپ ہی فیصلہ کرے گی اگر آج کسی حتمی نام پر نہ پہنچے تو وہ عاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا جن کے نام دیئے گئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں آپریشن کی جانب سے یونس ڈھاگاز شویب صدیقی اور ڈاکٹر سفتر عباسی کے نام پیش حکومت کی جانب سے جسٹس ڈیٹائٹ مقبول باکر ممتاز علی شاہ صدیق میمن اور سابق سینٹر مبین جمالی کے نام زیرے گردش نگران وزیراعلا بلوچستان کا فیصہ بھی اسلام آباد میں ہوگا آپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایروکیٹ کو اسلام آباد بلالیا گیا وزیراعلا بلوچستان کا آپوزیشن لیڈر سے پہلا رابطہ نگران حکومت کے قیام پر بات چیت میر عبدالقدوس بزنجو کے شیمن سینٹ صادق سنجرانی اور میر خالد خان مقزی سے بھی رابطے آپوزیشن کی جانب سے حمل کلمتی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے عثمان بادینی کے نام سامنے آگئے حکمران جماعت بی اے پی کی جانب سے نصیر بزنجو پہدا کے نام زیر غور شبیر مہنگل اور بہروز ذریقی کے نام اوپر بھی خواہ پاکستان زنداباد کے فلک شگاف ناروں میں واہگا بارڈر سے پرچم اتارنے کی تقریب پرینجر سہلکاروں کی شاندار پریڈ پریڈ دیکھنے کے لیے جانے والے شہروں کا جذبہ بلوطنی بھی قابلے دید جشنی آزادی منانے کے لیے بچوں کی پریڈ نے سما بان دیا آزاد کشمیر میں بھی جشنی آزادی پاکستان مزفراباد میں جشنی آزادی کا رنگا رنگ فیسٹیول پیرا گلائڈنگ نے سیاہوں کی توجہ حاصل کر لی فیسٹیول میں میوزیکل نائٹ سمیت دیگر پروگرام شامل شراکت داری کو مزید گہرہ کرنے کے منتظر ہیں جشنی آزادی پر امریکہ کا پیغام امریکی سیکیٹری کارچوہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے چھہتر سارا تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم تعاون کے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت مضبوط ہے ہم جمہوری و سونوں اور قانون کی حکمرانی کے اعترام کے لیے عظم رکھتے ہیں دنیا بھر میں مقیم پاکستانی یوم آزادی کے جشن میں ایک قوم کے شانہ بشانہ امریکہ سے آسٹریلیا تک آورسیز پاکستانی جشنی آزادی کی تیاریوں میں مصروف ریلیاں پروگرامز اور ثقافتی میلے مناقض کرا کر پاکستان کا مصبت چہرہ متعارف کروانے میں کوشاں امریکی ریاست ورجینیا میں جشنی یوم آزادی میلہ پاکستان کی بڑی تعداد میں شرکت مادرواتن کی محبت سے لبریس پاکستانی امریکی کمیونٹی عراقین کا جوشو جذبات دیتنی پاکستانی صفیر محسود خان تقریب سے خطاب کوپنہیگن میلے میں گلوکارا آئیمہ بیگ کی خصوصی شرکت ملی نغموں سے سما بان دیا پاکستان کے محضے وجود میں آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی پاکستان کی تخلیق ایک موطزہ ہے جس کا چشمدید گواہ ہونا بھی بائیسے عزاز و فقر ہے تخلیق پاکستان کے چشمدید گواہ لانس نائک ریٹائر عمر حیات کی افتگو پاکستان اللہ کی نعمت ہے ملک کے لئے قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے ننیان میں برس کے لانس نائک عمر حیات کا تعلق پاک پہنچ کی تیارہ شکل فقر قائد ریجمنٹ سے رہا پاکستان کے ستترویں یوم ازادی پر جوائنٹ سرویسیز اور تینوں مسلحہ فالس کے ہیڈکوارٹرز میں پرچن کشائی کی شاندار تقریب مسلحہ فالس کے آلاف سران نے پرچن کشائی کی تقریب میں حصہ لیا اور پاکستانی پرچن کو سلامی پیش کی پہلے مرحلے میں جوائنٹ سرویسیز ہیڈکوارٹر جی ایچکو ائر ہیڈکوارٹرز اور نیول ہیڈکوارٹرز میں پرچن کشائی کی تقریب ہوئیں جشن ازادی مبارک 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 یو ائی کاؤنسل جورنل کراچیکا پاکستان سے محبت کا خوبصورت انداز پاکستان پاکستان کے یوم ازادی پر تین روزہ تقریبات میں پاکستانی ثقافت کے تمام رنگ بکھیر دیئے وچوں کا تمام صبحوں کی ثقافت کے ذریعے قوم کے اتحاد ایمان تنظیم یقین محکم کا بیغام پاکستان کے ستتر ویں یوم ازادی پر گوگل کا ڈوڈل ازادی کے رنگ میں ڈھل گیا گوگل نے سو سنتالیس میں پاکستان نے اپنی ازادی حاصل کی اور برطانوی تسلط کے تقریبا دو سو سال بعد ایک خود مختار ملک بن گیا نگران وزیراعظم کا کہیں اور سے نام آنے میں کوئی حقیقت نہیں خواج عاصف نے کہا انتخابات کو فروری تک لے کر جائیں دو ماہ کے لئے کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی معاشی سیاسی عدالتی آئینی بہران کے باوجود اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کرنے میں دباؤ کا مقابلہ کیا غیر سرکاری تنظیم فافن نے پندرمی قومی اسمبلی کی کارکرتگی ریپورٹ قومی اسمبلی نے سابقہ اسمبلی کے دو سو پانچ باونی جلاسوں میں چار سو بیالیس ورکنگ دنوں میں تیرہ سو دس گھنٹے سنت منٹ کام کیا قومی اسمبلی جلاسوں میں آخری سال حاضری کی شرعہ کم ہو کر چون تیس فیصد رہ گئی اسلام آباد میں سٹریٹ کرائم بے کابو وفا کی پولیس بوری طرح نا کام چوبیس گھنٹوں قدران ڈکیتی رازنی اغوا زیادتی مقدمات کی بھرمار اسلام آباد سے دو خاتین ایک فوجی الکار اغوا ایک لڑکا زیادتی کا نشانہ بنا ڈکیتی کی چھے وارداتوں میں شہری لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون نقدی سے محروم چودہ موٹر سائیکل کار چوری ہوئی گھروں میں چوری کی بارہ وارد آتے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب اسلام بات میں چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان بالائی پنزاب خرطہ پوٹوار میں بارش متوقع خیبر پختون خا گلگت پلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسن گے محکمہ موسمیات کی سولہ گرس تک موسرد ہر بارش کی پیش گئی برساتی ندی نالوں میں پانے کے بہاو میں اضافے نشیبی علاقوں کے زیرے آب آنے کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ فلسطینی عوام کے ساتھ تعلقہ مضبوط بنانے کی طرف قدم سعودی عرب نے فلسطین علاقوں کے لئے غیر مقیم سفیر نام گھت کر دیا اردن میں موجودہ سعودی سفیر نائف السدیری یہ ذمہ داری ادا کریں گے سکردو کو بینالقوامی ائرپورٹ کا درجہ مل گیا پی آئی کی پہلی بینالقوامی پرواز پی کے شگر سے تعلق رکھنے والے دو کو پیماؤں سید شاکر اور محمد جانگی نے پولنڈ کے جرک کے ساتھ 6400 میٹر بلند چھوٹی خسر گنگ کو سر کر لیا تینوں کو پیماؤں نے بغیر رسی کے چھوٹی سر کر کے نیا ریکار کائم کیا مل گھر میں جشن ازادی بچے اور بڑے سب وطن سے محبت سے سر شاہ ای بین نیوز نے بچوں کی تصاویر نشک کر کے بچوں کے دل جیت لیے جشن ازادی پار اس پیار کا خصوص عملی نغمہ تو جان وطن ریلیس دیلوں کو گرماتے نغمے کے بول پاک وطن کی عظمت کی آکاسی کرتے ہیں نغمے میں ملکی ترقی اور سلامتی کے دعا یا کلمات میں شامل نغمہ ایمان اور اتحاد کے عظیم سبق کی غمازی کرتا ہے